بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب فلک سپورٹس میں خوش آمدید دوستو پچھلے بارہ ماہ سے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اگر ہائی ایس سٹرائک ریٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں پاکستان کے ٹوپ تھری کھلاڑی ہیں وہ کھلاڑی کون سے ہیں اور کس کس نے مطلب ہائی ایس سٹرائک ریٹ کے ساتھ رن سکور کی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل فلک سپورٹس پر نئی ہوئے تک فائنلی ہمارے چینل فلک سپورٹس کو سبکرائب کرلیں ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے امید ہے دوستو آپ ہمارا پر بھور ساتھ دیں گے تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی نئے یہاں دوستو لازٹ بارہ ماہ مطلب ایک سال سے پاکستران کی طرف سے کھیلتے ہوئے سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ رکھنے والے کھلاریوں کی فریس ترتیب دیتے ہیں جس میں ٹاپ تھری کی ہم بات کرتے ہیں اس ٹیمپ جو کھلاریا روج پر رہے ہیں وہ باور آزم اور حمد رزوان ہے جو کہ مسلسل پچھلے بارہ تیرہ میچوں سے اچھی کارکدگی دکھا رہے ہیں مگر اس فریس میں ٹاپ پوزیشن پر کوئی اور کھلاری ہے وہ کھلاری کون سا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں محمد رزوان اور بابا آزم کی بابا آزم نے اس پوزیشن مطلب تین پوزیشن پر ہیں ہائیس سٹرائک ریٹ کے حساب سے جنہوں نے ایک سو تیتیس یا چھانوے کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے پچھلے بارہ مہینوں میں اس کے بعد محمد رزوان نے ایک سو انتالیس اشارہ چون سٹرائک ریٹ سے رنز سکور کی ہے ٹی ٹوونٹی انٹرنیشنل میں پچھلے بارہ مہینوں میں اس سے پچھلے بارہ مہینوں کے دوران جس کھلاری نے زیادہ سٹرائک ریٹ کے سات رنز سکور کی ہیں وہ ہیں محمد حفیظ ایک سو چالیس اشارہ چھاٹھ کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے مگر محمد حفیظ کی پچھلی دو سریز کوئی اچھے نہیں گزریں سوٹ افریقہ کے خلاف اور زمبابے کے خلاف امیدہ دوستو آنے والی وہ سریز میں بہتر اپنے سٹرائک ریٹ کو اور بہتر کریں گے اور رنز بھی سکور کریں گے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ انفرمیشن والی ویڈیو کمنٹس کر کے ضرور بتانے دوستو ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریکارڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ